غزہ میں امریکی انچیو کے کارکنوں کی حلاقت اسرائیل کے گلے کی ہڈی بن گئی امریکہ نے دو ٹوک الفاظ میں اسرائیل کو واز سے دھمکی دے ڈالی امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر آسم بن جامی نیتن جاہو کو الٹی میٹم دیتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں سیویلینز اور غیر ملکی فلاہ کارکنان کا تحفظ یقینی بناو یا پھر ہماس کے جنگ جنگوں کے خلاف اسرائیلی جنگ میں امریکی سپورٹ سے محروم ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ اسرائیل کے جانب سے غزہ میں ہزاروں شہریوں کو شہادتوں کے بعد بل آخر ورلڈ سینٹرل کیچن کے کارکنان کی شہادتوں پر اٹھنے والے غم و غصے کے بعد امریکہ نے اسرائیل سے اپنی فوجی حکمت عملی تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر آسم پر عام شہریوں کے نقصانات روکنے انسانی بہران سے نمٹنے اور فلاہی کارکنان کے تحفظ کے لیے مقصوص اور قابلے پیمائش ادامات اٹھانے پر زور دیا ہے بیان کے مطابق امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر آسم نیتن جاہو پر واسے کر دیا ہے کہ غزہ سے متعلق امریکی پولیسی کا ادار و مدار ہمارے بتاہ ہوئے اقدامات پر اسرائیلی عمل درامت کے ہمارے جائزے سے مشروط ہوگا عرب میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق امریکی صدر نے نیتن جاہو پر زور دیا کہ وہ اپنے مزاکرات کاروں کو مزید اختیار دے کہ وہ بلا تاخیر ڈیل کو کسی نتیجے پر پہنچا سکیں امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے اس سے بھی سخت موقع اختیار کرتا ہوئے اسرائیلی وزیر آسم پر واسے کیا کہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر ہمیں وہ تبدیلیاں نظر نہیں آتی جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو غزہ سے متعلق امریکی پولیسیوں میں تبدیلیاں نظر آ جائیں گی برطانوی خبر اجنسی کے مطابق امریکی صدر سے ٹیلی فونیک رابطے کے چند گھنٹوں بعد اسرائیلی حکومت نے غزہ میں امداد کی رہست بڑھانے کے لیے چند اگنامات کا اعلان کرتا ہوئے اردن سے غزہ میں امداد پہنچانے کے لیے اشتود پورٹ اور شمالی غزہ سے ایریز کروسنگ کھولنے کا اعلان کیا ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیل کی جانت سے غزہ میں امدادی سمان کی رہست بڑھانے کے لیے کیے گئے اگنامات امریکہ کو رازی کرنے کے لیے کتنے کافی ہو سکیں گے یہ بات ابھی واضح نہیں ہے دوسری جانب غزہ میں غیر ملکی فلاحی ادارے کے ساتھ کارکنوں کی حلاقت پر متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ تمام سفارتی رابطے معتل کر دیئے عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل میں تاجینات اماراتی صفیر محمد القواجہ نے اس حوالے سے جاری اپنے بیان میں کہا کہ امدادی کارکنوں کی حلاقت سیاہ ترین دن ہے اسرائیلی صدر عصاق حرزوک کی جانب سے مسلم رہنما اور سفارتکاروں کے لیے افتار ڈینر کا احتمام کیا جس میں اسرائیل میں تاجینات اماراتی صفیر محمد القواجہ بھی شریک ہوئے شمالی اسرائیلی شہر ناصرات کے مسلم عرب رہنما علی سالم بھی افتار ڈینر میں شریک ہوئے اور انہوں نے اسرائیل سے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا دوسری جانب اسرائیل کے آرمی چیف نے غزہ میں حملے کے دوران امدادی کارکنوں کی حلاقتوں کو سنگین غلطی کراختے دیا ہے غیر ملکی میڈیا ریپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کے آرمی چیف حرزی حالوی نے ایک بیان میں کہا کہ غزہ میں فضائی حملے کے دوران سات امدادی کارکنوں کی حلاقت ایک سنگین غلطی تھی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا رات کے وقت غلط شنافت کی وجہ سے حملہ ہوا ہمیں عالمی مرکزی کچن کے علاقین کو غیر ارادی طور پر پہنچنے والے نقصان پر افسوس ہے واضح رہے کہ اسرائیلی آرمی چیف کا اعترافی بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب فضائی حملے کے دوران سات امدادی کارکنوں کی حلاقت کے واقعے کے خلاف بین الاقوامی سطح پر آوازیں بلند ہوئی ہیں اسرائیل نے پیر کے روز عالمی مرکزی کچن و سی کے ککافلے کو نشانہ بنایا تھا امریکہ میں قائم غزائی خیراتی ادارے عالمی مرکزی کچن نے کہا تھا کہ حملے میں ان کے کافلے کو اس وقت نشانہ بنایا گیا کہ جب وہ غزہ کے قصب دیر البلا میں ایک گودان سے نکل رہا تھا حملے میں سات افراد حلاق ہوئے جن میں آسٹریلوی، برطانوی، فلسطینی، پالش اور امریکی شامل تھے جنگ کے آگاز سے یہ انجیو غزہ کے بے گھر باشندوں کو کھانا کھلانے میں شامل رہی اور یہ ان دو تنظیموں میں سے ایک تھی جو سمندری راستے سے پہنچنے والی غزائی امداد کی ترسل کی قیادت کر رہی تھی حلاق ملاسمین نے کچھ روز پہلے سو ٹرن سے زیادہ امداد جہاز سے اتاری تھی